بینہ سرکشہ افکرن کے سیبر میں اترنے سے ہزاروں سفائی کرمیوں کی موت ہو چکی ہے اور یہ نہ قبل امان بھی ہے بلکہ مانبتہ کے لیے شرمسار کرنے والی بات ہے ایسا ہی ایک معاملہ مدی پردیش کے گوالیہ سے سامنے آیا ہے جہاں پر بینہ سرکشہ افکرن کے سیبر میں سفائی کرنے اترے دو سفائی کرمیوں کی جہریلی گیس کی جپیٹ میں آنے سے موت ہو گئی ہے ایسے میں سوال ہے کہ آخر سیبر سیپٹک ٹینکوں کی سفائی کرمیوں کی موتوں کا سلسلہ کیوں نہیں رکھ رہا ہے یہ سوال نہ صرف اسٹھانی پیشاشن سے ہے بلکہ راجیوں سے لے کر کہندر سرکار سے بھی ہے وہیں سفائی کرمی امن اور بکرم نام کے دو سفائی کرمی کی موت کے بعد انہ سفائی کرمی بھی موقع پر پہنچے اور مرتک سفائی کرمیوں کے شب کو باہر نکالا وہیں گھٹنا اس تھلپار نگر نگم کا کوئی بھی ورشت ادھیکاری اور پولیس ادھیکاری موقع پر نہیں پہنچا اس سے پری جنوں میں آپ روش بھی دیکھنے کو ملا ہے جن لوگوں نے لاپروائی کی ہے اس کے خلاب کانونی کاروائی کی جائے جانچ کرنے کا اندردیش ابھی موقع پہ ہی دے دیا گیا ہے ہمارے ٹھیکے دار کے آدمی ہم لوگ ٹھیکے دار پہ بھی کاروائی کر رہے ہیں کتکال روپ سے جو ساہتہ پروائیٹ کی ہے وہ انتوستی ساہتہ ہم نے پروائیٹ کی ہے اس کے علاوہ ان کو شاشن سے بھی ساہتہ کے پراؤدان ہیں وہ بھی اس کے لئے فائل چڑھائی جا رہی ہے ہم لوگ اس کو ایسی کاروائی کریں گے کہ نظیر بنیں گی آپ کو کوئی نہیں آیا ادھگاری صاحب کوئی لاپروائی ہے پرساد میں پڑھا کچھ کوئی نہیں دایا یہاں پہ میں نے ساہت دے سامنے لوگوں کو جن تھا کہ پربستے میں نے ان دون پر آلیوں کو نکالا اور نکال گیا مرتو گوشید کفیج ہے یہ سالہ سلوگی کی بھی آزار ہے ابھی سوچن اپراپٹ ہوئی تھی کہ یہ سفائی کرتے دوران گتار کی سفائی کرتے دوران آمان گوزرال اور وکرم گوہل نام کے بکٹی آہ گیس کے رسال کی وجہ سے کچھ گمبیر آلا تویوں نے برلا ہسپٹل لے جائے علاج کے لئے تو برلا ہسپٹل ہی پہنچ رہا ہے دیکھتے ہیں کاروائی کا ہوتی ہے